اللہم clinical مولان فہذا علی مولان مباحلہ کے معنی ایک دوسرے پر لانوں نفرین کرنے کے ہیں دو افراد یا دو گروہوں جو اپنے آپ کو حق با جانب سمجھتے ہیں بارگاہِ الٰہی میں التجاہ کرتے ہیں کہ خداوند متعال جھوٹے پر لانت کرے تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون سا فریق حق پر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سرکردہ افراد کو خط لکھنے کے بعد ایک خط اسکف نجران کو لکھا مکہ کے جنوب مشرق میں نو سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے اور اس شہر کے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی خط میں کہا گیا تھا اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جذیہ دو تاکہ تمہیں اسلامی حکومت کی حمایت حاصل ہو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اسکف جو عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم تھا اس نے ایک پیغمبر کے ظہور کی بشارت آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی اس لیے اس نے اپنے نمائندوں کو مدینے بھیجنے کا ارادہ کیا عیسائی علماء کا ایک بہت بڑا وفد مذاکرہ اور اسلام کے مسائل کی تحقیق کے لیے مدینہ پہنچا انہوں نے اپنے مذہبی مراسم مسجد نبوی میں انجام دئیے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تفصیلی بحث شروع ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں جن کو خدا نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں رکھا لیکن عیسائی علماء کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے بغیر کسی مرد کی قربت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا عیسائی علماء کے اس قول کے جواب میں خداوند متعال نے آیت نازل فرمائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی علماء کے سامنے اس آیت کو پیش کیا جس میں خداوند متعال فرماتا ہے عیسیٰ کی خلقت آدم کی تخلیق کی طرح ہے خدا نے ان کو خاک سے پیدا کیا یعنی اگر باپ کا نہ ہونا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں لہذا وہ خدا کا بیٹا ہونے کے زیادہ سزاوار ہے مذاکرات اور بحثیں جاری رہیں عیسائی مذہبی نمائندے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منطق کے سامنے خاموش ہو گئے لیکن ان کا بے جا تاثب حقیقت و ایمان کو ماننے سے رکاوٹ بنا رہا اس کے بعد خداوند متعال کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ ان لوگوں کو مباحلہ کے لیے بلائیں یعنی دونوں گروہوں سہرہ میں جائیں اور ایک معاین وقت پر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر لانت بھیجیں مباحلہ کا وقت قریب آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور اپنے وابستگان کے درمیان سے صرف چار افراد کا انتخاب کیا جو اس تاریخی واقعے میں شریک ہوئے اور وہ ہیں امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعظمت بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان ان چار افراد سے زیادہ پاکیزہ اور با ایمان انسان موجود نہ تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ جانے والے مسلمانوں سے فرمایا کہ جب ہم وہاں پہنچیں تو ہماری دعا پر آمین کہنا پھر وہ دن آن پہنچا جب چوبیس دلحجہ کو بے مثال مانوی شان و شوقت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور امام علیہ السلام ان کے پیچھے اس مقام کی طرف چلے جہاں مباحلہ ہونا قرار پایا تھا جب عیسائی علماء کی منتظر نگاہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والے نورانی اور ملکوتی چہروں پر پڑی عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم اسکفِ آزم نے کہا میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ شخصیات بارگاہِ الہی میں دعا کریں تو بیابان دیکھتے دیکھتے جہنم میں بدل جائے اور عذاب کی چادر سرزمینِ نجران کو اپنے دامن میں لپیٹ لیں اس بات کا خطرہ ہے کہ تمام عیسائی ختم ہو جائیں اس کے بعد عیسائی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے عبل قاسم ہمارے ساتھ مباحلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مسالحت کریں آخرکار وہ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے اور تیپ آیا کہ ہر سال دو ہزار ہلے اور تیس آہنی ذرہیں جزیہ دیا کریں گے اس طرح عیسائیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا موسیقی